اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیریت سے ہیں میرا نام انام قاضی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکشن بی میں ایک اور پوائم سرکہوری اس کی ریڈنگ ویڈ ایکسپلینیشن کریں گے اس پوم کو لکھا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ نے جو سندھی زبان کے بہت مشہور شاعر اور ایک صوفی بزرگ کے طور پر جانے جاتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم پوائٹ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی was born in 1689 and he died in 1752 he was born at a village near Hala Haveli of present district matriari sin his father سید حبیب was one of the prominent figures in the area اور ان کے جو والد تھے وہ علاقے کے ایک معروف شخصیت تھے شاہ عبداللطیف بھٹائی was a pious person and had nothing to do with worldly luxuries پائیس کا مطلب ہوتا ہے نیک پرہیزگار تو شاہ عبداللطیف بھٹائی جو تھے وہ بہت پرہیزگار شخصیت کے مالک تھے اور دنیاوی آسائشے ہوتی ہیں کبھی بھی ان کی وہ خواہشات نہیں رکھتے تھے he spent his whole life in worship and austerities austerities کا مطلب ہے سادگی کہ انہوں نے اپنی زندگی عبادت میں اور سادہ طرز زندگی میں گزاری his poetry's collection شاہ جو رسالو is the poet of love, kindness, brotherhood, peace and love of motherland شاہ جو رسالو ان کی شائری کا مجموعہ ہے جو بہت مشہور ہے کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور اس مجموعہ کلام میں جو ان کی شائری ہے اس میں جو message ملتا ہے وہ محبت کا ہے وہ kindness کا ہے وہ بھائی چارے کا ہے امن کا ہے اور اپنے وطن سے اپنی مٹی سے محبت کا ہے شاہ جو رسالو consists of 30 chapters یہ اس میں MCQs کی چیزیں ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 30 chapters ہیں and each chapter is called sur اس book کے اندر جو اس کے chapters ہیں ان کو sur کہا جاتا ہے the poetry of شاہ عبداللطیب بھٹائی portrays nature and its signs in a generally clear and enthusiastic way انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنے خیالات کو اس کتاب میں اظہار کیا ہے اس poetry میں اظہار کیا ہے اور فطرت کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اور مختلف موضوعات وہ انہوں نے اپنی شائری کا حصہ بنایا ہے the impact of his great work on sindhi literature is so incredible which intoxicated all the writers after his time شاہداللطیب بھٹائی کا یہ جو کلام ہے یعنی شاہ جو رسالو اس نے سندھی literature پر بہت گہرہ اثر ڈالا ہے اور جو سندھی شوراں ہیں وہ ضرور اس سے inspire ہوتے ہیں اور اس نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی جو شائری میں جو انہوں نے میار قائم کیا ہے اس کو وہ اپنانی کی کوشش کرتے ہیں اب آجائیے اس poem کی سمری کے اوپر اس poem کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو پہلے گائیڈ کر دوں کہ شاہداللطیب بھٹائی نے جو کحوریز کی لائف کو اس میں بتایا ہے کحوریز بیسکلی ان درویشوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے جو خدا کی تلاش میں یا ایک ایسے مقصد کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں جو انہیں روحانی طور پر مضبوط بناتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی دنیاوی لذتوں کو اپنی آسائشوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنے جسم کو تکلیف میں ڈال کر تکلیف میں ڈالنا بیسکلی کوئی جبر کرنے کا سینس نہیں بلکہ وہ اپنے تلاش میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی جسمانی جو ضروریات ہیں ان کو بہت وہ محدود اور مختصر کر لیتے ہیں یعنی وہ کم سوتے ہیں کم کھاتے ہیں اس طرح سے وہ اپنا سفر اختیار کرتے ہیں اور جہاں کہیں انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود ہے وہ اس کے پاس ضرور جاتے ہیں اور اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس سے کچھ علم سیکھتے ہیں خدا سے متعلق تو یہ بیسکلی ان لوگوں سے متعلق شابدل لطیب بھٹائی نے یہ شاعری میں اس کو بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کن کن مقامات سے گزرتے ہیں ان کے کیریکٹر سٹکس کیا ہیں وہ دکھنے میں کیسے لگتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے اور کس مقصد کی دلاش میں وہ چلتے ہیں اچھا یہاں ہم اس کو تھوڑا سا ایک دوسرے انگل سے دیکھیں تو یہ ایک بیسکلی روحانیت کا اس میں ڈائمنشن بتائی گئی ہے اچھا دوسری چیز کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو دنیاوی بیگر معمولات ہیں ان سے ہٹ کر ایک ایسا سفر اختیار کرتے ہیں جو بالکل الگ تھلگ راستوں کا سفر ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا ایلیمنٹ کہہ سکتے ہیں رہبانیت کا کہ جو دنیا کو تر کر کے انسان جو ہے روحانیت کی طرف چلا جاتا ہے لیکن بیسک جو دین ہمارا جو اللہ رسول کے تعلیمات سے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان اپنے معاشرتی زندگی میں رہتے ہوئے خدا کو یاد کرے اور خدا کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کرے کیونکہ خدا کی قرب کا راستہ ہر پہلو سے تلاش کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ لوگوں میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو روحانی طور پر اور مضبوط بنائیں اور خدا کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کریں تو یہ ان لوگوں کے حوالے سے یہاں اس پویم کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے تو آئیے اب اس کا ہم اس پویم کے سمری کو دیکھ لیتے ہیں پویم ریفلیکٹس اچھا یہ پویم بھی اس کو ہم کہتے ہیں پویم بھی کہتے ہیں دونوں پرننسیشن اس کے درست ہیں پویم امریکن پرننسیشن ہے اور پویم یہ برٹیش ہے تو اس کو پویم کہیں یا پویم کہیں بہت ہار کریکٹ لیکن پویم جو ہے یہ اس کا تلفز صحیح نہیں ہوگا یہ ان لوگوں کے سفر کے بارے میں بتائی گئی ہے جو اسپریچول جرنی اختیار کرتے ہیں اسپریچول جرنی کا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو روحانی سفر پر لے چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط بناتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے خدا کا خور حاصل کرنا کہ پویٹ یہاں سے بات پر شروع کرتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے انڈیویجول کو دیکھا ہے یعنی جو خدا سے ملے ہیں خدا سے ملنے کا مطلب خدا کا قرب جنہوں نے تلاش کیا ہے جن کو خدا کا قرب نصیب ہوا ہے مجھے ایسے لوگوں سے ملنے کا موقع ملہ ہے یہ پویٹ اپنا اظہار کرتے ہیں پویٹ جو اس بات پر سولتے ہیں اور پویٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں یہ وہ لوگ ہیں جو انلائٹنڈ ہیں انلائٹنڈ کا مطلب خدا نے ان کے دلوں کو منور کیا ہے ان کے وجود کو اپنے علم سے منور کیا ہے روشن کیا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی پہچان یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کشتی کے مانند ہے جو زندگی کے اس سمندر میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتی ہے یعنی رہنمائی کرنے والی ایک ایسی کشتی ہے جس میں آپ اگر سوار ہو جاتے ہیں یعنی ان کے قریب ہو جاتے ہیں تو آپ ایسی کشتی میں سوار ہو جائیں گے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گی قہوریز کو بیسی کلی انگلیش میں وانڈرنگ ایسیٹکس کہا گیا ہے وانڈرنگ کا مطلب پھرنے والے سفر کرنے والے درویش تو یہ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں جہاں انہیں پتھا چلتا ہے کہ وہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو اس سے جا کر ملتے ہیں اس کا قرب اختیار کرتے ہیں اس سے علم سیکھتے ہیں تو یہ ان کا تذکرہ ہے قہوریز کا امبارک کا مطلب ہوتا ہے روانہ ہونا اسپریچل قویسٹ کا مطلب اپنی روحانی تلاش کے سفر پر وہ روانہ ہوتے ہیں انڈیور کا مطلب برداشت کرنا اور فیزیکل ہارڈشپس کا مطلب جسمانی جو سختیاں ہوتی ہیں ان کو یہ برداشت کرتے ہیں بیکمنگ فریل اور وانڈ فریل کا مطلب کمزور سے ہو جاتے ہیں سفر اختیار کرتے ہیں کم کھاتے ہیں کم آرام کرتے ہیں تو ان کے جسمانی طور پر دیکھا جائے تو بہت کمزور دکھائی جاتے ہیں دولے پدھے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان میں روحانی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے روحانی قوت کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس راستے کی ہر مشکل کو اپنی قوت ایمانی سے برداشت کرتے ہیں پیچھے نہیں ہٹتے اور تلاش اپنی جاری رکھتے ہیں دیر بول یعنی اپنے مقصد کی تلاش میں چلتے جاتے ہیں بہت سخت اور مشکل حالات سے گزرتے ہیں سخت مقامات سے گزرتے ہیں وہاں ٹھائرتے ہیں لیکن یہ کبھی بھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹتے اور یہ ایسے سے راستوں کا سفر اختیار کرتے ہیں کہ جہاں بہت سے جاننے والے بھی نراستہ بھڑک جاتے ہیں اچھا راستہ جو بھڑک جاتے ہیں جن کے نگاہ سے ان کا مقصد اوجل ہو جاتا ہے یہ اپنے مقصد کو ہمیشہ نگاہ میں رکھتے ہیں اور وہ مقصد کیا ہے خدا کا حرب حاصل کرنا دیپ انسائٹس کا مطلب کہ ان لوگوں کو خدا نے ایسی نگاہ سے نوازہ ہوتا ہے کہ یہ روحانی جو سلطنت ہے یا جو روحانیت کی دنیا ہے اس کو یہ جانتے ہیں اور وہاں سے یہ اپنا روشنی حاصل کرتے ہیں رہنمائی حاصل کرتے ہیں یعنی ان کا ایک حلقہ ہوتا ہے ان کے ساتھی ہوتے ہیں جو ان کے رازوں کو جانتے ہیں جن سے یہ اپنا راز شیئر کرتے ہیں اچھا ان کی باتیں عام دنیا دار شخص کو سمجھ نہیں آسکتی ہیں نہ ہی دنیا دار شخص ان کے راستے پر چلنے کے قابل ہوتا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ ایسیٹکس ہیں جو دیڈیکیٹڈ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس راستے کو اختیار کیا ہے اور یہ سپریچول پرسوٹ جو ان کی جو روحانی تلاش ہے اس میں وہ مستقل سرگردہ ہیں اور ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے یعنی یہ خود بھی روشن ہوتے ہیں اس نور سے اور دوسروں کو بھی روشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ مختلف لوگ سچ کی تلاش کے مختلف راستے اختیار کرتے ہیں پویٹ نے بھی مختلف لوگوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور یہ بتائے کہ کس کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے بتائے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جنگلوں اور سہراؤں کی ویرانیوں میں چلے جاتے ہیں لیکن وہ تلاش کر لیتے ہیں جس کے وہ متلاشی ہوتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جبکہ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں آتی ہیں اور وہ ان رکاوٹوں کو سامنے پاکر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں یعنی جو سچے متلاشی لوگ ہوتے ہیں وہ جنگل میں سفر اختیار کریں یا سیدھے راستوں پر سفر اختیار کریں وہ کبھی بھی اس سے بدل ہو کر پلٹ نہیں جاتے بلکہ اپنی مقصد کو سامنے رکھ کر اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں آگے پویٹ کہتے ہیں یعنی جو سچے متلاشی ہوتے ہیں وہ سالویشن حاصل کر لیتے ہیں یعنی نجات پا لیتے ہیں خلاصی پا لیتے ہیں کسی سے؟ جہالت سے جہالت کی قید سے اور کس رہاں؟ رنانس کا مطلب ریجیکٹ کر دینا ان چیزوں کو دنیاوی خواہشات کو تو وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے دور کر لیتے ہیں اور یہ دنیاوی خواہشات ہی وہ قید ہے جس میں عام انسان قیدی بن کر رہ جاتا ہے اور وہ کبھی بھی اونچے مقامات حاصل نہیں کر پاتا روحانیت کے تو یہ وہ لوگ ہیں جو روحانیت کے اونچے مقامات حاصل کرنے کے لیے خدا کے قریب اپنے آپ کو لے جانے کے لیے دنیاوی لذتوں سے دنیاوی خواہشات سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں تو خدا بھی ان پر مہربان ہوتا ہے اور ان کو اس جہالت سے ان خواہشات کی قید سے نکال کر آزاد کر دیتا ہے آگے پویٹ کہتے ہیں کہ پویٹ یہ بتاتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں سچے اور حقیقی متلاشی لوگ موجود ہیں حالانکہ دنیا میں بہت کچھ جھوٹ ہے بہت سارے لوگ بحروب اختیار کر لیتے ہیں لیکن ایک سچے متلاشی کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سچا شخص میسر آجاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ عام نگاہ سے عام انسانوں سے یہ لوگ چھپے ہوتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ عام نگاہ ان کو نہیں پہچان سکتی صرف وہ لوگ جو سچی طلب رکھتے ہیں وہ ان کو پہچان سکتے ہیں آگے پویٹ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا رجحان ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کی جانب روحانیت کی جانب روحانیت کی دنیا وہ جو جاننا چاہتے ہیں جو اس کے طالب ہوتے ہیں صرف وہی لوگ ان کو پہچان سکتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان کی پہچان ڈال دیتا ہے تو پویٹ آخر میں کہتے ہیں کہ اگر کبھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں جو کہ روحانی طور پر روشن اور منور لوگ ہیں تو ان کے ساتھ وقت بزاریں ان کے قریب رہیں ان سے دور نہ ہو جائیں اور پھر ان کے قریب رہ کر کیا ملے گا؟ خدا کی مہربانی آپ پر ہوگی؟ خدا کی مہربانی آپ پر ہوگی؟ اس کی سمری میں چیزیں کلیر ہیں اب اس کو ہم اسٹنزا وائز پڑھ لیتے ہیں اس کی ورس میں نہیں بھی ہم سامنے دیکھتے جائیں گے تو فرس اسٹنزا ہے کوئٹ شروع کرتے ہیں اب یہاں جو بلووڑ کا ورد ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن یہاں کوئٹ کا مراد ہے وہ ہے خدا کی ذات کو وہ بلووڑ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے خدا کو دیکھا ہے یا جنہوں نے خدا کا قرب حاصل کیا ہے تو ایسے لوگوں کا قرب جب انسان کو میسر آ جائے تو وہ ان کے ساتھ وقت گزارے stay a night کا مطلب وقت گزارنا اور کن لوگوں کے ساتھ جنہوں نے خدا کے ساتھ وقت گزارا ہے یا جو خدا کے قریب رہتے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے ایک ایسے raft کی معند ہے ایک ایسے bot کی معند ہے raft کا مطلب یہاں bot ہے کہ جو سمندر میں تیرتی ہوئی انسان کو یا اپنے مسافر کو اس کی منزل تک پہنچا دیتی ہے اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سمندر جیسا کہ پوریٹ نے دنیا کو سمندر سے تشبیح دی ہے تو وہ دنیا میں غرق ہوئے بغیر وہ کشتی سمندر کی سطح پر تیرتی ہوئی اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے اس کی ایکسپلینیشن میں انہی باتوں کو بتایا ہے کہ پوریٹ نے یہاں کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں جو خدا کے نزدیک ہیں جو خدا کے نیک بندے ہیں کیونکہ انسان جن لوگوں کی کمپنی اختیار کرتا ہے جن لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس میں بھی ویسی کالٹیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں یعنی انسان کوئی اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرے گا اس میں اچھائی اور نیکی کے جذبات اکھریں گے اچھائی اور نیکی کے جانب اس کا رجحان ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ وہ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے برے لوگوں کی کمپنی اختیار کرتا ہے تو اس میں بھی برائی جنم دینی شروع ہو جاتی ہے برے خیالات اس میں جنم دینے شروع ہو جاتے ہیں تو اس لئے پوریٹ نے کہا کہ اچھے لوگوں کی نیک لوگوں کی صحبت ضرور اختیار کریں آگے کہتے ہیں کہ انسان ایسا لوگوں کی صحبت میں ہوتا ہے تو وہ روحانی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر وہ زندگی کے جو چیلنجز ہیں جو مشکلات ہیں نیکی کے راستے کی ان کو پھر وہ برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کی پہچان جیسا کہ پورٹ نے بتایا کہ وہ ایک کشتی کی مانند ہے کہ جو انسان کو مدد کرتا ہے سمندر کی تیز موجوں کے درمیان اپنی منزل تک پہنچنے میں یعنی وہ کشتی ایسی ہے کہ اندر اس میں سوار ہو جائیں یعنی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں تو یہ جو دنیا ہے اس کی جو خرابیاں ہیں اس کی جو برائیاں ہیں جو کہ تیز لہروں کی مانند ہیں تو ایسی کشتی میں سوار ہو جانے والا دنیا کی ان تیز لہروں سے محفوظ رہتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جائے گا اور منزل کیا ہے خدا کے قریب پہنچ جانا ٹھیک ہے تو نیکسٹ اسنزہ پر آتے ہیں سیکنڈ اسنزہ میں کہتے ہیں کہ کہہوریز پرپیرڈ ارلی ٹو ڈیپارٹ ڈیپارٹ کا مطلب روانہ ہونا یہ وہ لوگ ہیں جو ارلی مورننگ اپنا سفر اختیار کرتے ہیں یعنی یہ بہت کم آرام کرتے ہیں بہت کم سوتے ہیں بہت کم کھاتے ہیں ان کا جو طرز زندگی ہے وہ صرف ایک مقصد کے گھونتا ہے اور وہ ہے خدا کا پورٹ تلاش کرنا اور آگے کہتے ہیں کہ کہ وہ سہراؤں میں ویرانوں میں اپنی تلاش جاری رکھتے ہیں اور ان کے جسم جو ہے وہ سوک جاتے ہیں دبلے ہو جاتے ہیں وجہ وہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے آرام رکھتے ہیں اور ان کا جو سکون ان کا جو آرام ہے وہ کیا ہے وہ خدا کے قرب میں ہے آگے ہے ثرڈ لائن کہ giving much trouble to their bodies they sought their goal وہ اپنے جسموں کو مشقت میں ڈالتے ہیں تکلیف میں ڈالتے ہیں لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ مقصد ہے خدا کا قرب حاصل کرنا تو خدا کے قرب حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی جسمانی جو لذتیں ہیں یا جسمانی جو آسائشیں ہیں یا جسم کو جو آرام دینے کی خواہش ہے وہ اس سے بھی اپنے آپ کو بے نیاز کر لیتے ہیں اور اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں اس کی ایکسپلینشن میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ان کے حلیے کی بارے میں بتاتا ہے کہ جو حقیقی جو روحانیت ہے اس کی متلاشی ہوتے ہیں وہ اپنے سفر پر جلد روانہ ہو جاتے ہیں اور وہ سرچ پر جلد روکی تیرن تیرن کا مطلب راستے جو پہاڑی راستے ہیں جو سہرہ ہیں جو ویران اور بیابان جگہ ہیں وہاں وہ اپنا سفر اختیار کرتے ہیں کہ وہ اس کی سختیاں وہ اپنے جسم پر برداشت کرتے ہیں ہر طرح کی سختی کو وہ برداشت کرتے ہیں یعنی ہر طرح کی مشکل اور سخت حالات کے باوجود وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو مشقل میں ڈال گیتے ہیں لیکن اپنے مقصد کہ جس کو وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں پیچھے نہیں ہٹتے ان مشکلات کے باوجود مقصد کیا ہے کہ وہ روحانیت کے ایک ایسے مقام تک پہنچ جائیں کہ جہاں ان کو خدا کا قرب بیسر آجائے یہاں فردر ان کے بارے میں بتایا ہے ان کے خلیے کے حوالے سے کہ ان کے چہرے سوک جاتے ہیں ظاہر سے بات ہے انسان جب اتنی مشقت کرتا ہے کم کھاتا ہے کم سوتا ہے تو جسم پر اس کے اثرات نمائیہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے چہرے سوکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کے پیروں پر جو ان کے چپلیں یا جوتیں کہہ لیجئے وہ پھڑ جاتے ہیں سفر سے مسافت کی وجہ سے یہ ان جگہوں پر سفر اختیار کرتے ہیں کہ جہاں اچھے بھلے جاننے والے لوگ بھی بھٹک جاتے ہیں یہ کیوں نہیں بھٹکتے خدا ان کو کس طرح سے بھٹکنے سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ ان کا جو مقصد ہے اس کو یہ ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں تو لہٰذا کوئی بھی ان کے دل میں ایسی خواہش پیدا نہیں ہوتی جو ان کو بھٹکا دے اور آخری لائن میں ہے کہ یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں ان لوگوں کے متلاشی ہوتے ہیں ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جو راز جاننے والے لوگ ہیں راز کا مطلب کہ جو خدا کا قرب رکھتے ہیں جو روحانیت کے راز جانتے ہیں جو روحانیت کا علم رکھتے ہیں یہ ان سے ملتے ہیں ان سے شیئر کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز ان سے علم حاصل کرتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اور کس وجہ سے سوکھے ہوتے ہیں سخت حالات کی وجہ سے جن حالات میں وہ سفر کرتے ہیں جس طرح سے وہ انہی زندگی کو گزارتے ہیں کہ یہ ایسے راستوں کا سفر اختیار کرتے ہیں جو بہت مشکل ہوتے ہیں بہت دشوار گزار ہوتے ہیں اور اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ اچھے بھلے جاننے والے بھی لوگ بھڑک جاتے ہیں جن راستوں پر کہ اس سے بہت چلتا ہے جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ دور کی اس سرزمین کے جاننے والے ہوتے ہیں اس سرزمین کے راز جاننے والے ہوتے ہیں اور کونسی سرزمین وہ روحانیت کا وہ علاقہ کہ جہاں ہر شخص نہیں پہنچ پاتا صرف وہ لوگ پہنچ پاتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے دور رکھتے ہیں میننگ اور اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے یہ وہ سلطنت ہے یہ وہ وادی ہے یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں دیوائن انڈسٹینڈنگ ان کو ملتی ہے خدا کا علم ان کو ملتا ہے خدا کا گیان ملتا ہے خدا کا خور ملتا ہے یعنی ان لائنز میں تمام میں یہ سینس ملتا ہے کہ یہ ٹرائیولر بہت تھکے ہوئے نظر آتے ہیں بہت جسمانی طور پر کمزور نظر آتے ہیں لیکن ایک مقصد ہے جو ان کو سفر پر آمادہ رکھتا ہے اور وہ علم ان کے پاس ہوتا ہے وہ نگاہ ان کے پاس ہوتی ہے جس سے دوسرے محروم ہوتے ہیں اسٹنزہ فورگ پر آجاتے ہیں اچھا یہاں ٹرائیس کا مطلب سائن ایسیٹکس کا مطلب دوسر وہ لوگ جو دنیاوی لذتوں سے خود کو دور رکھتے ہیں اور کنڈل کا مطلب ہوتا ہے آگ جلانا یا روشنی کرنا اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایسے راستے ایسے جگہوں پر سفر اختیار کرتے ہیں کہ جہاں کوئی انسان تو کیا کوئی پرند یا چرند بھی نہیں سروائیف کر سکتا ہے یعنی اتنے سخت وہاں حالات ہوتے ہیں اور نہ ہی وہاں کوئی جا کر روشنی کر سکتا ہے سوائے ان کے اچھا یہاں سیو کا مطلب ہے سوائے ایکسپٹ کا یہاں سینس ہے تو سوائے ان لوگوں کے سوائے ان ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کے کون ہے جو ان مشکل راستوں کا سفر اختیار کرے ان مشکل دشوار گزار اور سخت حالات کا سامنا کرے اور وہاں جا کر روشنی پھیلائے اچھا یہاں روشنی پھیلانے کا مطلب ان کی ذات سے پھوٹنے والی روشنی بھی ہو سکتی ہے اور وہاں محض ٹھہرنا وہاں قیام کرنا اور وہاں آگ جلا کر وقت گزارنا اس کا سینس بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو دونوں مانوں میں لے سکتے ہیں ایکسپلینیشن کو دیکھتے ہیں کہ جس ماحول میں یہ لوگ جاتے ہیں یا جانے کی جررت کرتے ہیں ہمت کرنا کہ جہاں جانے کی یہ ہمت اور حوصلہ یہ جررت کرتے ہیں is so harsh that even birds cannot survive in it کہ even کہ وہاں پرندے بھی survive نہیں کر سکتے اتنے مشکل حالات ہوتے ہیں this implies اس کا یہ مطلب ہے that the ascetics have traveled far and deep into the wilderness wilderness کا مطلب جو ویرانیں ہوتے ہیں وہاں یہ سفر اختیار کرتے ہیں جہاں کوئی زندگی کی سہولیات اس طرح سے میسر نہیں ہوتی the second line can be interpreted یعنی اس لائن کو ہم اس طرح interpretate کر سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نکال سکتے ہیں to mean that only a group of ascetics who are adapt at living in such harsh conditions are capable of making a fire in this place اچھا adapt کا مطلب ماہر ہونا یا اسقابل ہونا کہ یہی لوگ ہیں جو اسقابل ہوتے ہیں کہ جو ان جگہوں پر جائیں اور وہاں جا کر قیام کر سکتے ہیں یعنی یہ اتنے خوصلے والے اتنے عزم والے اور اتنے مضبوط لوگ ہوتے ہیں روحانی طور پر the ascensa highlights the level of hardships that these ascetics endure in their quest for spiritual enlightenment یہ وہ لوگ ہیں کہ ہر طرح کے حالات کو face کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ روحانی طور پر خود کو منور کر سکیں اچھا یہ بار بار ایک چیز کی تقرار ہو رہی ہے جسم پر سختی برداشت کرنا سخت حالات میں رہنا تو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں کیا ہم اپنے جسم کو عذیت میں ڈالیں کیا ہم اپنے جسم کو مشکلات میں ڈالیں تو بیسکلی مقصد یہ نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ انسان جتنا آرام کا اور آسائش کا عادی ہوتا ہے اتنا ہی وہ مشکل کام کرنے سے جی چوراتا ہے اور وہ مشکل کام کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا ہے تو آپ جتنا comfort zone میں رہتے ہیں تو آپ پھر مشکل کو کبھی بھی face نہیں کر سکتے یا یوں کہیں کہ کوئی شخص اگر بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے comfort zone سے باہر آئے تو جتنا جتنا ہم آسائشوں کے عادی وجاتے ہیں اتنا اتنا ہم گھٹتے چلے جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مفلوج کر لیتے ہیں ہم اپنے آپ کو بیکار بنا لیتے ہیں جسمانی طور پر تو اس لیے یہ لوگ اپنے جسموں کو اس طرح سے نہیں پالتے یہ اپنے جسموں کو ان لذتوں سے ان آسائشوں سے درور رکھتے ہیں دنیا میں جتنے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں مزیادہ طرح آپ کو وہی ملیں گے کہ جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئے اور انہوں نے مشکلات کو فیس کیا اور وہ پھر ایک مضبوط انسان کے طور پر ان راستوں کے مسافر بنے یہاں پر بیسکلی یہ مقصد ہے کہ جتنا ہم اپنی لذتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے اتنے ہی ہم مضبوط ہو جاتے ہیں اتنے ہی ہم مشکل حالات کو فیس کرنے والے انسان بن جاتے ہیں ایسے ہی کچھ میسیج ہم نے ایک اور پوائم جو کی تھی گوڈ ٹیمبر اس میں بھی ڈسکس کیا تھا لیکن اس کی جو ڈیمنشن ہے وہ ایک روحانی ہے کہ انسان اچھا یہ روحانیت اور جسمانی طاقت اور روحانی طاقت تو یہ ایک دوسرے کے انورسلی پروپورشنل ہے یعنی انسان اپنے آپ کو جتنا جسمانی لذتوں کا جسمانی آسائشوں کا عادی بنا لیتا ہے یا اپنے جسم کو جتنا آسائشوں کا لذتوں کا عادی بنا لیتا ہے اور جسم کو اپنے وہ توانہ کر لیتا ہے تو آٹومیٹکلی روحانی طور پر وہ اپنے آپ کو کمزور بنا لیتا ہے کیونکہ انسان جب آسائشوں کا عادی ہوتا ہے تو وہ کوئی مشکل کام نہیں کر سکتا وہ کوئی مشقت والا کام نہیں کر سکتا اور یہی بات دوسری طرف دیکھی جائے تو انسان اپنے آپ کو جتنا لذتوں سے دور رکھتا ہے جتنا اپنے جسم کو مشقت کے لیے تیار رکھتا ہے جتنا وہ سختیاں اپنے اوپر برداشت کرتا ہے اور روحانی طور پر اتنا ہی اندر سے مضبوط ہوتا ہے جس کو ہم willpower بھی کہتے ہیں کہ کسی انسان کا willpower اتنا strong ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے کنٹرول رکھتا ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہ basically اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط بنانے والے لوگ ہیں روحانی طور پر اور اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی ایک ان کے اندر خواہش ہوتی ہے تو اسی لیے یہ اپنے جسموں کو اس طرح سے نہیں پالتے جس طرح کوئی عام انسان عام دنیا دار انسان جسموں کو پالتا ہے یا سائش و قادی بناتا ہے تو I hope this point is clear آگے چلتے ہیں اسٹینزا نمبر 5 میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جنگلوں کا بھی سفر اختن انہیں اختیار کیا لیکن وہاں بھی یہ مسلیڈ نہیں ہوئے گمراہ نہیں ہوئے وجہ کیا ہے کہ ان کی جو سینس آف ڈیریکشن تھی جو پرپس تھا وہ ان کے سامنے تھا تو انسان کے جب پرپس یا مقصد اس کے سامنے واضح ہو تو کوئی بھی راستہ وہ اختیار کرے وہ بھڑکتا نہیں ہے وہ اپنی منزل کا راستہ کہیں نہ کہیں سے نکال لیتا ہے آگے کہتے ہیں کہ those on highways were valid اور وہ لوگ جنہوں نے highways جنہیں سفر اختیار کی آسانی والے اچھا جہاں جنگل کا مطلب ہم مشکل راستہ لے لیں highways کا مطلب سیدھا سموت راستہ جس میں کوئی مشکل ہی نہ آتی ہو لیکن وہ لوگ چونکہ مقصد ان کا وہ نہیں تھا سائشیں دنیاوی لذتوں میں انوال ہونے والے لوگ تھے تو وہ ویلیڈ ہو گئے ویلیڈ کا مطلب ہنڈرڈ وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے وہ راستے میں رک گئے دشواریوں کا شکار ہو گئے یا یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے راستے کی دشواریوں کو ایک بہانہ بنا کر اور اپنے راستے کو ترک کر دیا اپنی منزل تک پہنچنے کے سفر کو ترک کر دیا آگے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو تیاغ دیا ہے یا دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے یا دنیا دی آسائشوں اور لذتوں یا ہر طرح کی خواہش کو give up کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے اور پھر کیا ان کو جہالت سے بچا لیے گئے ہیں کونسی جہالت خواہشات کی جہالت یعنی انسان جو ہے وہ دنیایوی خواہشات میں اس قدر انوالو ہو جاتا ہے کہ وہ خواہشات ہی اس کا قید خانہ بن کر رہ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ان خواہشات کے قید خانے کا وہ ایک قیدی بن کر رہ جاتا ہے اور وہ کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکل پاتا تو انسان اگر اپنی خواہشات خواہشات کو تر کر دے تو پھر خدا اس کو اس جہالت سے اس قید خانے سے بچا لیتا ہے ان لائنز میں یہی بات کی گئی ہے ایکسپینیشن پڑھ لیتے ہیں اس کی کہ کہ وہ لوگ جو جنگلوں کا بھی سفر اختیار کیا تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے وجہ وہی کہ انہوں نے اپنا مقصد سامنے رکھا جبکہ وہ لوگ جنہوں نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی اسائشوں والا راستہ بلکل سٹریٹ پاتھ کہ جو اسائشوں والا تھا مشکل راستوں پر وہ کبھی جانے کے انہوں نے حمد نہیں کی تو وہ لوگ ویلیڈ ہو گئے یعنی کہ وہ رک گئے راستے میں ہی وہ اپنا سفر چھوڑ کر پلٹنا پڑا اس سے یہ بدہ چلتا ہے کہ کہ یہ وہ لوگ تھے جو اسائشوں کے عادی تھے اس لیے دنیاوی جو لذتیں تھیں دنیاوی جو خواہشات تھیں جو لگجریز تھیں اس نے انہیں ڈسٹریکٹ کر دیا اپنے مقصد سے ہٹا دیا اور وہ آدھے راستے سے ہی پلٹ گئے اسپریچول پرگرس اور وہ کیا ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس لائن سے رنانس کا مطلب انکار کر دینا ریجیکٹ کر دینا کہ جنہوں نے دنیاوی لذتوں کو چھوڑ دیا کہ وہ جہالت سے بچا لیے گئے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں روحانی روشنی مایسر آئی اپنے آپ کو انہوں نے روحانی طور پر منور کر لیا دوسری الفاظ میں اگر ہم کہیں تو دوسری الفاظ میں کہا جائے تو انسان کو مٹیریلسٹک دیزائر سے دنیاوی خواہشات سے میں آپ کو دور رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ روحانی طور پر مضبوط ہو سکے روحانی سفر ہے اس کو مضبوط انداز سے پورے حوصلے کے ساتھ جاری رکھتے ہوئے شعور تک پہنچے اور اپنے آپ کو روحانی طور پر منور کر سکے اور اس کا ultimate جو گول ہے وہ ہے خدا کا گول اگلی اسٹینزہ ہے کہ true seekers still exist کہ آج بھی سچے متلاشی لوگ موجود ہیں یہ دنیا کبھی بھی سچے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی ہے مظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہر طرف جھوٹ ہے دھوکہ ہے سب کچھ فراڈ ہے لیکن آج بھی کوئٹ کہتے ہیں کہ آج بھی سچے لوگ دنیا میں موجود ہیں known only to those who are for spiritual realms realms کا مطلب بتا ہے land یا area صرف وہ لوگ ان کو پہچان سکتے ہیں کہ جو اس روحانی دنیا کے متلاشی ہوتے ہیں having found them they have built their nests close to them کہ وہ لوگ جو سچے ہوتے ہیں اگر ان کو ایسے لوگ مل جائیں تو وہ ان کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں اچھا their nests nest کا مطلب یہاں home یا دنیا کے متلاشی ہوتے ہیں تو ایسے لوگ جب ان کو مل جاتے ہیں تو ان کی قربت یا ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں اس کی explanation بھی پڑھ لیتے ہیں کہ آج بھی سچے متلاشی لوگ موجود ہیں اس دنیا میں but they are only recognized and appreciated by those who are inclined towards spirituality یا صرف وہ لوگ جو spirituality کی طرف اپنا رجحان رکھتے ہیں وہی ان کو پہچان سکتے ہیں اور وہی ان کو صحیح معنوں میں ان کو appreciate کر سکتے ہیں ہر یعنی عام انسان جو ہے ان کو پہچان بھی نہیں سکتا the seekers find the knowledgeable ones they are seeking and stay close to them یعنی وہ متلاشی اپنے سے اور زیادہ مضبوط اپنے سے اور زیادہ روحانی طور پر بلند لوگوں کے تلاش کرتے ہیں ان کا قرب اختیار کرتے ہیں ان سے علم حاصل کرتے ہیں کہ جب ان کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں ان کے قریب رہنے میں سکون محسوس کرتے ہیں یا ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ان کو کوئی گھر میسر آگیا ہو جہاں انسان سکون پاتا ہے آگے ہے کہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی پرندہ اپنی حفاظت کے لیے سکون کے لیے اپنے آرام کے لیے کوئی گھر بناتا ہے تو یہ لوگ بھی ایسے لوگوں کے نزدیک ہو کر ان کا قرب اختیار کرتے ہیں اور ان کے قریب ہی اپنا قیام کرتے ہیں تو یہ تھے اس تینزاز سمجھ آئے ہوں گے اب ہم اس کے سنٹرل آئیڈیا کی طرف چلتے ہیں اس کا بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے روحانیت کی تلاش اور دوسرا پوائنٹ جس میں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی تلاش کرنا جنہوں نے خدا کے قرب کو محسوس کیا ہے خدا کے قرب میں رہنے والے لوگ ہیں خدا کے مقربین بندے ہیں وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا یہ بھی اس پوائم کی ایک تھیم ہے اور آگے کہتے ہیں کہ پوائنٹ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو خدا کے نیک بندے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی لذتیں دنیاوی آسائشیں دنیاوی آرام چھوڑ کر خدا کا قرب اختیار کیا ہے اب آگے ہے اس کی کرٹیکل اپریسیشن جس میں پوائم کے مختلف ٹیکنیکل پہلو وں کو ڈسکس کیا جاتا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں پوائم سرکہوری کنٹین سیوریل پوائیٹک ایلیمٹس کانٹریبیو ایلیمٹس پوائیٹک ایلیمٹس سے ریلیٹیڈ میرے ایک ویڈیو ہے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیمٹس 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 کے نام سے تو وہاں جو ٹیکنیکل چیزیں ہم اس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان کو تفصیل سے وہاں ایکسپلین کیا گیا ہے آپ وہاں اس ویڈیو کو دیکھ کر ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں آگے پڑھتے ہیں کہ کون کون سے ایلیمٹس ہیں اس میں ایمیجری پائے جاتی ہے یہ بھی آپ اس ویڈیو میں مل جائے گا اس کی ایسپلینیشن اور اس کی ایکسامپلز یہاں کہتے ہیں کہ ایمیجری کا مطلب ہوتا ہے پکچر بنانا ذہن کے اندر تو پویٹ جو ہے اس طرح کی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے انسان کے ذہن میں ایک بہت ویڈ ایک کلیر سے پکچر بنتی ہے اور ایووکیٹیو کا مطلب کہ جو ہمیں ایک سوچنے کی طرف مجبور کرتی ہے جس سے انسان کے ذہن میں ایک پکچر بنتی ہے جس کی ایکسامپل ہو سکتی ہیں جنہوں نے مثال دے کر سمجھایا ایک کشتی جو کہ سمندر میں تیر رہی ہو تو ان کی جو ذات ہیں ان کی جو شخصیت ہے وہ ایک ایسی کشتی کے معنید ہے جو سمندر کی سطح پر تیر رہی ہے فیسز آر ڈرائے انہوں نے چہرے کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بتایا ہے ڈرائے سلپرز اولڈ ان ٹونڈ یہ سارے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے ایک نقشہ ہمارے ذہن میں بنتا ہے ایک پکچر ہمارے ذہن میں بنتی ہے تو اس ساری تیکنیق کو کوئیٹک سنس میں کہا جاتا ہے امیجری these images create a sensory experience and enhance the reader's understanding and emotional connection to the themes explored in the point چھے next اس میں ہے میٹیفر میٹیفر ایک طرح سے تشبیح دینے کو ہی کہتے ہیں تو اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ امیٹیفر امیٹیفر to convey deeper meanings and concepts for instance the recognition of those who have encountered the beloved becomes a raft that offers guidance and stability in the vast ocean of the world یہاں انہوں نے جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو خدا کی متلاشی ہوتے ہیں ان کو ایک raft یعنی بورٹ سے تشبیح دی ہے جو سمندر کی تیز لہروں کے درمیان تیرتی ہوئی اپنی منزل کے جانب روا دماؤ ہے تو یہ پورا ایک میٹیفر انہوں نے یوز کیا ہے سمندر کا سمندر میں تیز لہرے ہوتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا ہے دنیا میں جو خواہشات ہیں اس کی بڑی بڑی تیز تیز لہرے ہیں جو انسان کو بہا لے جاتی ہیں لیکن یہ لوگ ایک ایسی کشتی کے معاند ہیں جو ان لہروں کے باوجود اپنی منزل کی جانب روا دماؤ ہے اور کوئی شخص جو ان کا قرب اختیار کرے وہ ایسے ہے جیسے وہ اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے لہٰذا وہ ایسی لہروں سے محفوظ رہتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے آگے کہتے ہیں کہ یعنی ہم اس سارے چیز کو اس سارے سفر کو اس میٹافر کے ذریعے ایمیجن کر سکتے ہیں اگلا اس میں ایلیمنٹ ہے سیمبلیزم یعنی وہ ایڈیاز جو ایبسٹریکٹ ہوں جن کو واضح طور پر انسان نہیں سمجھ سکتا تو وہ تشبیح دے کر کوئیٹس سمجھاتا ہے اچھا یہاں آگ کا جو ذکر کیا ہے جس میں نے اوپر بتایا تھا تو آگ محض وہ آگ نہیں کہ انسان اندھیرے میں روشنی کرنے کے لیے جلاتا ہے بلکہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ دیوائن ایلومینیشن ہوتی ہے یعنی خدا کی جانب سے انسان منور ہو جاتا ہے روشن ہو جاتا ہے اس کا وجود روشن ہو جاتا ہے خدا کے علم سے خدا کے پورٹ سے اور ایک طرح کا اس کو روحانی علم ملتا ہے روحانیت کے جو اس کے اندر دروازے کھلتے ہیں اس سارے چیز کو کوئیٹ نے فائر سے آگ سے تشبیح دی ہے جس طرح آگ روشن کر دیتی ہے انسان کا وجود اس طرح سے خدا کا قرب حاصل کر کے روشن ہو جاتا ہے اور اس پر بہت سے چیزوں کی حقیقتیں آیاں ہو جاتی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان بلکل ترانسفارم ہو جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے اور اندر سے اس کا جو باطن ہے وہ روشن ہو جاتا ہے جنگل کا ذکر کیا اور ہائیوے کا ذکر کیا تو یہ بھی سمبولک ہے جنگل کا مطلب دشوار راستے اور ہائیوے کا مطلب سیدھا راستہ یعنی بغیر مشکلات والا راستہ جو کہ عام طور پر لوگ استریار کرتے ہیں اور وہ پھر اپنی منزلوں کو نہیں پہنچ پاتے وہ دنیاوی لذتوں میں انوالو ہو جاتے ہیں اور پھر وہ راستہ بھڑک جاتے ہیں اگلا اسمہ ایلیمنٹ ہے اچھا پوئیٹ کیا کرتے ہیں یہ تقنیق ہوتی ہے کہ مختلف الفاظ کو ریپیٹ کیا جاتا ہے مختلف لائنز کے درمیان میں یا بیگننگ میں یا اینڈ میں اس سے بیسکلی پوئیٹ اس چیز کی اہمیت کو جاگر کرتا ہے ایمفیسائز کرتا ہے جیسے دوز ہو دوز ہو کر کے یہ لائنز میں مختلف جبوں پر ریپیٹ ہوا ہے اس طرح کا فریز تو اس سے جو آئیڈیا ہوتا ہے پوئیٹ کا وہ ایک مومنٹم قائم کرتا ہے وہ ری انفورس کرتا ہے اپنی بات کو اور اس میں اپنے بات میں ایک زور پیدا کرتا ہے لاسٹ اس میں ہے ایلیمنٹ ایلیٹریشن ایلیٹریشن کا مطلب ہے ریپیٹیشن آف کونسننٹ ساؤنڈ ساؤنڈ سینٹنس یا لائن تو ایک ہی لائن میں جو بگننگ ساؤنڈ ہوتا ہے وہ سیم ورڈز کے ساتھ یوز ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ایلیٹریشن کہتا ہے جیسے یہاں ایکزامپلز ہیں ان در راکس ریڈیوز اب راکس ریڈیوز کبھی ریڈیوز جو ہے اس میں دونوں کو ایلیٹریشن کے طور پر پویٹ نے استعمال کیا ہے اسے طرح ٹریورس ڈاٹ لینڈ تو ٹا کا ساؤنڈ یہاں بگننگ میں آتا ہے اسے طرح ٹربل ٹو دیر باڈیز دی ساٹ دیر گول دی دیر ٹھیک ہے ٹربل دیر اس طرح سے یہ بگننگ جو ساؤنڈ سیملر ہیں یہ تقنیق کہلاتی ہے الیٹریشن جو کہ اس پوئن میں بھی استعمال کی گئی ہے آئی ہوپ یہاں تک چیزیں کلیر ہیں اب اس کے question answers ہیں یہ آپ اپنے طور پر دیکھ سکتے ہیں simple language میں ان کو explain کیا گیا ہے اور اس میں کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو وہ اس کو پوچھ سکتے ہیں موسیقی